بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے چکن کون سوپ کی رسپی لے کر آئے ہیں بہت آسان ایزی طریقے سے میں نے بنائی ہے یہ آپ سارے سٹیپ فالو کیجئے گا تو آپ کی بھی یہ اسی طرح مزیدار سا ریسٹرنر سٹائل سوپ بنے گا اس کے لئے سب سے پہلے ہم یخنی کو بوائل کر لیں گے اس کے لئے میں نے دس کلاس پانی لیا ہے اور اس میں میں نے چکن کے ٹائم دس پیس شامل کی ہیں اب اس کو ہم بوائل کر لیں گے اب یہ دیکھیں اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اس میں یہ سفیسا جھاک بننا شروع ہو گیا اس کو ہمیں ریموف کرنا ہٹا دینا ہے اس سے آپ کا سوپ کا کلر بھی خراب ہو جائے گا اس کو لازمی آپ نے ہٹا لائے اس جھاک کو اس میں ایک گاجر ایک چھوٹی پیاس اور چار لسن اور ون ٹی سپون نمک ان کو مکس کر لیں گے گاجر پیاس لسن کو میں نے کٹنی کیا ہے اس کو میں نے اسے سابوتی ڈالیا ہے اس کو ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لیے پکائیں گے میڈیم فلیم میں اینے ٹی بلی سپون کورن لیا ہے اور ہاف کا پانی اس کو میں فائف منٹس کیلئے پکاؤں گی یہ میں نے شہزان کا کورن لیا ہے بہت چھے ہیں فرش کہہن کا پانی میں نے پھیک دیا تھا ان کو واش کر کے ہاف کا پانی میں فائف منٹس کی میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے ہم اس کو میش کر رہی ہوں یہ دیکھیں اچھا سا میش ہو گیا یہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہماری اکھنی تیار ہے اب اس میں سے ہم سبزیوں کو ڈسکارٹ کر دیں گے اور چکن کو ہم رشا کر کے سوب میں شامل کر دیں گے سبزیوں کو ڈسکارٹ کر دیں گے دو سے تین چکن کی پیس جنے چکن کی پیس پیس میں ہمیں میں دوسرے میں کسی ہر سبزیوں کو پیس پیس گی کارنیشن کے لیے آپ کسی چوپ پر یا جو بھی آپ کے پاس ہر سبزیوں کو پیس کر دیں گے موٹا موٹا پیس نا اس سے آپ کی سوپ کی لپ بہت اچھے آئے گی اس کو ہم گارنیشن میں یوز کریں گے اس کو ہم نے موٹا موٹا پیس لیا ہے تکرابہ 2 ٹیبل سپون ہے باقی چکن کو ہم ریشہ کر لیں گے سوپ میں ڈالنے کی لئے اگر اس میں ایک کلاس ہم پانی لیں گے ایک باول میں اور اس میں سکس ٹیبل سپون ہے کون فرور کی شامل کر دیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے ابھی ہمارا سوپ سب چیزیں ریڈی ہیں اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں ہم پانچ گلاس چکن کی یقنی کو شامل کریں گے جو بھی ہم نے بوائل کی تھی اب اس میں ہم کون فرور ایڈ کریں گے ایک گلاس پانی میں نے سکس ٹیبل سپون کون فرور کا مکس کر کے مکس کیا تھا اب اس میں ہم شامل کر کے اس میں جلدی چمچہ چلائیں گے تکریباً 5 منٹ تر تاکہ اس میں گھٹنیاں نہ بنیں اور اس میں نمس نہ بنیں اب دیکھ اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب اسے تکریباً 5 منٹ تر میں اس کو پکانا ہے اس میں دوسری چیزیں ایڈ کرتے ہیں اب اس میں دوسری چیزیں ایڈ کرتے ہیں ایک انڈا ہم نے اس کو اچھی طرح پھٹ لیا تھا اس میں ہم شامل کریں گے اس کو اچھا طرح مکس کر لیں گے اس کو اچھا طرح مکس کر لیں گے اب آپ انڈے کی صفیدی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم دو منٹ تر پکائیں گے تاکہ انڈے کا کچھا بنچ گی میں اس کو پکاروں کا پکائیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں کان فلانر واقعان جو ہم نے ضرور گیا تھا اسے ایسے بیس کامل کر لیں گے اس کو بھی اچھا سا میکس کر لیں گے قبلے کے رکھ do گھلے ماہے قیمت پڑے دنوں میں شامل کو بعض منر کریں اگر ہم نے اچھا اس کے ساتھ پڑے بائل کی تھے اس کو ہم نے رقم کر لیا تھا اس میں شامل کریں گے مکس کریں گے اور اس کو تقریبہ ہمیں 5 منٹ سا پکانا ہے 5 منٹ ہو گئے ہیں ہمارا سوپ کو ریڈی ہے اس کو ہم سویا سوچ چلی سوس اور سرکا وینگر اس میں میں تھوڑا سا ایک چمچہ ہری میرچے کو ڈالا تھا اس کے سام سرف کریں گے آپ اپنی مردی سے نمک اور کالی میرچ ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک زورو کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکر کرنا نہیں بھولے گا